سلام علیکم لسنرز فروا حالت کا نوول رگجہوں سے قریب تر کا پارٹ 14 سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ ہم سب اچھی سے جانتی ہیں اکرام حانیف کوئی عام آدمی بلکل بھی نہیں ہے اس کے کتنے ہترناک لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اس بات سے کوئی ناواقف نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس کے پہلے وار سے بینہ کسی بڑے نقصان سے دوچار ہوئے زنیشہ کو ازمیر اور زہان نے بچا لیا مگر ضروری نہیں قسمت ہر بار ہمارا ساتھ دے گی اس سے پہلے کہ وہ گھٹیا شخص دوبارہ کچھ کرے ہمیں زنیشہ کی حفاظت کے لیے اہم اقدمات کرنے ہوگے یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے ہم قاسم میران کے چہرے پر فکر کی لکی نے نمائیا تھی اس وقت ہال کمرے میں گھر کے تمام بڑے موجود سب سے گھمبیر اور پریشان کل معاملے پر غور و فکر کر رہے تھے اکرام ہانیف واپس آ چکا تھا اور اس کے ارادے نیک بلکل بھی نہیں تھے کہنے کو تو وہ زنیشہ کا زنیشہ کا سگا باپ تھا مگر در حقیقت اسی سے ہی زنیشہ کو سب سے زیادہ حطرہ لاحق تھا وہ زنیشہ سے اپنے فتیجے کا نکاح کروانا چاہتا تھا زنیشہ کے لئے سب سے بڑی سیکیورٹی ہی یہی ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے شاکر میران نے پر سوچ انداز میں اپنی تجویز تجویز پیش کی تھی مگر اکرام نے تو صاف لفظوں میں تھمکی دی ہے کہ اگر زنیشہ کا کسی سے نکاح کیا گیا تو وہ اسے مروا دے گا ہم کیسے حسیب کو موت کے موں میں دھکیل سکتے ہیں آمنہ بیگم نے فوراں اپنے شوہر کی بات ٹوکتے انہیں ایسی ویسی حامی بھرنے سے روکا تھا جب سے زنیشہ سے جب سے زنیشہ سے ان کے بیٹے کا رشتہ تیہ ہوا تھا اسی پر مسلسل ہترے کی تلوار لٹکتی ہی رہتی تھی پہلے ملک زہان کی تو اب اکرام حنیف کی وہ اب ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی زنیشہ انہیں پسند تھی مگر اپنے بیٹے کی زندگی سے پھڑ کر نہیں شاکر صاحب سمیت وہاں بیٹھے باقی سب افراد نے بھی ان کی اس رشتے کے حوالے سے ناپسندید کی نوٹ کر لی تھی آمنہ یہ شاکر صاحب نے انہیں سرزنیش کرنی چاہی تھی جب شمسہ بیگم نے ٹوک دیا تھا شاکر بھائی آمنہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے حسیب کو ان دشمنیوں کے بیچ الجھا کر ہم اس کے ذات زیادتی کریں گے ہم نے جو حسیب اور زنیشہ کا رشتہ جوڑا تھا اسے یہی پر حتم کر دینا ہی مناسب ہے شمسہ بیگم کی بات پر باقی سب بھی متفق ہوا تھے حسیب کسی طور بھی سوہان اور اکرام حریف کا مقابلہ کر کے زنیشہ کی اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا تو پھر انحالات میں ایسا شخص کہاں سے ملے گا جو ہماری زنیشہ کیلئے پرفیکٹ ہو جو اس سے اس کے باپ کے شرصے بھی محفوظ رکھے اور اس کے قابل بھی ہو کاسم صاحب بھی اب زنیشہ کی حسیب سشادہ کروانے کے حق میں نہیں تھے ہے ایک شخص جو میری بیٹی کو ہوش بھی رکھے گا اور اس پر ذرا سی آنچ بھی نہیں آنے دے گا شمسہ بیگم نے وہاں بیٹھے تمام افراد پر ایک سرسدی نکاح ڈالتے پوریقین لہچے میں کہا تھا کون ہمیرا بیگم کو لگا تھا جیسے وہ جانتی ہو شمسہ بیگم کے دماغ میں کس کا نام چل رہا ہے ملک زوہان میران شمسہ بیگم نے اتنے دنوں سے دل میں چلتی بات کہہ رہی تھی جس کے بعد ان کی توقع کے این مطابق سب کو شدید چھٹکا لگا تھا شمسہ بھابی آپ کیا کہہ رہی ہیں ہم ایک دشمن سے زنیشہ کو بچانے کے لیے دوسرے کے حوالے کرتی آپ ایسا بول بھی کیسے سکتی ہیں سب سے پہلے شاکر صاحب نے ہی اپنا اتراز اٹھایا تھا وہ ابھی تک حسیب کی وہ حالت پھولے نہیں تھے جو زوہان نے زنیشہ سے شادی روکنے کے لیے کیا تھا اس کے ساتھ شمسہ بھابی زوہان کے رشتہ لانے پر آپ سمجھ پیٹھیں وہ سچ میں ہماری زنیشہ کو چاہتا ہے زوہان نے وہ سب صرف اسمیر کی زد میں کیا ورنہ اس کے دل میں میران پیلس کے کسی بھی فرد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہ ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے اور زنیشہ کی شادی اس سے کر کے ہم اپنی بربادی کا سمان خود کریں گے ہمیرا بیگم کو بھی زوہان والی چوائس بلکل بھی پسند نہیں آئی تھی آپ سب کو جو لگتا ہے وہ اپنے جگہ ٹھیک ہے مگر میں جانتی ہوں میں نے زوہان کی آنکھوں میں زنیشہ کی فکر دیکھی ہے اگر وہ زنیشہ کا دشمن ہوتا تو کبھی اس سے بچانے اکرام کے گھر نہ پہنچ جاتا اور ازمیر کے نام کی گولی اپنے وجود پر نہ کھاتا زوہان اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم نے اس سے مان لیا ہے میرے خیال کے مطابق زوہان کے علاوہ زنیشہ کے لیے کوئی انسان پرفیکٹ میچ نہیں ہو سکتا شمسہ بیگم نے اپنی سوچ سب کے سامنے کھول کر کھول کر بیان کر دی تھی ان کی بات میں کچھ ایسا تھا کہ کوئی انہیں جھٹلا نہیں پایا تھا ازمیر کبھی نہیں مانے گا کاسف صاحب کو بھی شمسہ بیگم کی دلیل کچھ حد تک زوہان کے حوالے سے رضا مند کر گئی تھی لیکن وہ راضی ہو بھی جاتے تب بھی ازمیر کا ماننا ناممکن سی بات تھی جو بھی تھا مگر آخری فیصلہ ازمیر کا ہی ہونا تھا ازمیر کے لیے اس کی نفرت زد اور انا اپنی بہن سے زیادہ اوپر نہیں ہے وہ زنیشہ کی حفاظت کر سکتا ہے مگر جہاں تک نکاح کی بات ہے اس کے لیے اسے بھی زوہان کے لیے ماننا پڑے گا جب تم زنیشہ کا نکاح نہیں جب تک زنیشہ کا نکاح نہیں ہو جاتا اکرام اسے اپنے پاس لانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا شمسہ بیگم پہلے ہی حد کو ازمیر سے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار کر چکی تھی کافی دیر کے بعد حائفہ کو ہوش آیا تھا کہ ازمیر نے اسے بلایا ہے وہ جلدی سے فائل اٹھا دی باہر کے جانب دھوڑی تھی ہر بڑا ہٹ بے بنا نوک کی وہ اجلت میں اندر داخل ہوئی تھی جب اسی لمحے ازمیر فون کان سے لگائے چہرے پر کافی برہمی بھرے تاثرہ سجائے باہر نکلتا سامنے سے وارد ہوتی ہائفہ کو نہیں دیکھ پایا تھا اچانک ہائفہ کے سامنے آ جانے پر دونوں کا زوردار تصادم ہوا تھا ہائفہ کا سر اس کے مضبوط پتھر جیسے کندھے سے ٹکراتا بری ترہیر دکھنے لگا تھا اس کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر زمین بوس ہوئی تھی اس کے گرد اور ہی سیاہ چادر کا ایک پلو نیچے ڈھلک کیا تھا ازمیر نے بروقت اس کے گرد حسار کھینچتے اسے گرد نے سفوز رکھا تھا ہائفہ نے بے دیہانے اور گبرہ ہٹ میں ازمیر کے کورٹ کے کالر دونوں مٹھیوں میں دبوجھ رکھے تھے ازمیر کے باسو کا مضبوط لمس اپنی کمرہ پر محسوس کرتے ہائفہ کے تن بدن میں کرنٹ دور گیا تھا اس کے سہرنگیز خوشبو ہائفہ کے نتوں سے ٹکراتی اس پر ہاوی ہونے لگی تھی ازمیر ابھی وی فون پر مصروف کسی پر بھڑک رہا تھا نہ جانے آج اسی تنا غصہ کیوں اور کس پر آ رہا تھا ہائفہ اپنی پوزیشن کا خیال کرتی فوراں پیچھے ہٹی تھی مگر چند انچ ہلنے پر ہی اس کی گردن میں بہت سخت کھچاؤ آیا تھا اس کی گردن میں پہنی چین اسمیر کی شرٹ کے بٹن میں علچ گئی تھی ہائفہ کی جان لمحہ بھر کے لیے حلق میں آن اٹکی تھی اگر اسمیر کو اس پر شک تھا تو وہ اسے اس کی کوئی چال بھی سمجھ سکتا تھا ہائفہ اسی کپراہٹ میں لرستے ہاتھوں کے ساتھ اپنی چین آزاد کروانے لگی تھی جو نہ جانے کیسے پھنسی ہوئی تھی کہ اس کی اتنی کوشش کے بعد وہ نکلنے کے بجائے مزید علچتی جا رہی تھی ازمیر جو بہت امپورٹنٹ کال پر مصروف تھا اس نے نظر جھکا کر اپنے سینے سے لگی گھڑی ہائفہ کی جانب دیکھا تھا جو سرکھ ہوتے چہرے کے ساتھ اس سے دور ہونے کی کوشش میں چین کھینچتی اپنے ناظر گردن کو بھی اچھا ہاسا ہرٹ کر چکی تھی اس کی دودھیا گردن پر رگڑ کے نشان واضح تھے ازمیر نے ایک نظر ڈالنے کے بعد واپس نگاہ پھیڑ لی تھی آنی آپ چاہتی ہیں میں اپنی بہن کو ایک درندے سے بچانے کے لیے دوسرے درندے کی حوالے کرتوں ازمیر نے ہائفہ کوہات کے اشارے سے مزید ہوت کو ہرٹ کرنے سے روکا تھا ہائفہ اس کا اشارہ سمجھ نہیں پائی تھی اس لگا شاید اس کا قریب کھڑا ہونا ازمیر کو برا لگ رہا ہے جلدی سے نکالنے کے چکر میں اس نے چین کو زور سے چھٹکا دیا تھے جس کی وجہ سے اس کی گردن پر زور دار کھچاؤ آتا اس کو چھنلی کر گیا تھا ہائفہ کی موہ سے ہلکی سی سسکاری برامت ہوئی تھی جس پر ازمیر کا پارا مزید چھٹ گیا تھا اس نے ہائفہ کی دونوں ہاتھ اپنی سخت گریفت میرے دے چین سے ہٹائے تھے وہ اس وقت نفیسہ بیگم سے بات کر رہا تھا چاہ کر بھی فون نہیں رکھ سکتا تھا میرا زخان اپنا آپ قربان کر دے گا مگر زنیشہ پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا تم اس بات سے اچھی طرح واقف ہو تمہارے بعد زخان ہی وہ واحد انسان ہے جو اپنی جان سے بھڑ کر زنیشہ کی حفاظت اور اس سے محبت کر سکتا ہے نفیسہ بیگم نے زہان کی وقالت کی تھی جبکہ دوسرے جانے ہائفہ بھی یقینی سے ازمیر کا یہ عمل دیکھے گئی تھی کس محبت کی بات کر رہی ہیں آپ آپ کا بیٹا صرف اور صرف مجھے برباد کرنے کے لیے میری بہن کو مہرہ بنا رہا ہے وہ خود یہ بات میرے سامنے کر چکا ہے آپ مزید اس پر پردے ڈال کر میری اس کے حوالے سے سوچ نہیں بدل سکتی ازمیر نے ان کو ان کے بیٹے کی اصلیت سے اگاہ کیا تھا ازمیر کی نگاہیں ہائفہ کی گردن سے نکلتی ہون کی چھوٹی سی لکیر پر ٹکی ہوئی تھی یہ کیرن اسے اپنے ہی ہاتھوں اپنی گردن پر دیئے سخموں پر اب تکلیف ہونا شروع ہو چکی تھی ازمیر اس بے وقف لڑکی کو دیکھ تاثر سے سر ہلا کر رہ کیا تھا میں بات میں بات کرتا ہوں آپ سے ازمیر ہائفہ کی سخم پر نظریں گاڑے مختصرن بولتا کال کاٹ کیا تھا what's wrong with you کوئی اپنے آپ کو یوں ہرڈ کرتا ہے کیا ازمیر کی گسیلی نظریں اس کی حراش زدہ خون الود گردن پر جمع ہوئی تھی ہائفہ نے بینا کچھ بولے ازمیر کی گرفت میں موجود اپنے ہاتھ واپس کھینچے تھے ازمیر نے بھی خیال آتے اسے ازاد کیا جب اس کی نظر ہائفہ کے گلابی ہاتھوں پر بنے اپنی انگلیوں کے نشان پر پڑی تھی یہ ازمیر کا دماغ گھوم گیا تھا یہ لڑکی اتنی نازک تھی کہ اس کے ذرہ سے ذرہ سے سختی دکھانے پر واضح نشانات اس کے ہاتھوں پر چھپ گئے تھے ہائفہ بلا وجہ ہی شرمندہ ہوئی تھی جتنی نازک آپ ہیں اس سے کہیں زیادہ کیئرلیس بھی ہیں اپنا خیال رکھا کریں انسان کی اپنی حفاظت ہر چیز سے پہلے آتی ہے اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب کھڑے تھے جہاں ہائفہ کا دل اس کی تپیش زدہ نگاہیں میں حسوس کرتا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا وہیں ازمیر علچی نگاہوں سے اس عجیب و غریب لڑکی کو دیکھ رہا تھا ازمیر نے اس کا بازو پکڑ کر اس سے ہلکا سا مزید اپنے قریب کر کے اس کی چین کو ڈھیلا کرتے بٹن کے ساتھ علچے دونوں بلوں کو نکال دیا تھا ازمیر کے مزید قریب آنے پر اس کی گرم سانسیر میں حسور کن قربت ہائفہ کی حالت گیار کر گئی تھی اس کی شور مچاتی دھڑکنیں اس سے پاگل کر رہی تھی یس سر میں رکھتی ہوں اپنا خیال ہائفہ اس سے فاصلے پر ہوتی سوکھے لبوں پر زبان پھیرتی اپنی صفائی پیش کرتے بولی آپ کی گردن پر کافی حراشی آئی ہیں اور خون بھی نکل رہا ہے ازمیر اس سے مضبوطی سے شول لپیٹتے دیکھ بولنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا جو بھی تھا اس کے تصادم کی وجہ سے ہی ہائفہ کوئی زخم آئے تھے جو معمولی نوعیت کے ہونے کے باوجود ازمیر کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے ہائفہ نے اس کی فکر پر ہیرانی سے نگاہیں اٹھا کر ازمیر کے جانب دیکھا تھا کیا وہ واقعی اس کے جانب متوجہ ہو رہا تھا یا یہ اس کی کوئی خوبصورت غلط فہمی تھی سر میں ٹھیک ہو یہ معمولی سے زخم ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا ہائفہ زمین پر بڑی فائل اٹھا تیلا پروہی سے بولی تھی ازمیر نے ہموش نگاہوں سے اس کے جانب دیکھا تھا سر یہ فائل ہائفہ اس کے جانب سے نگاہوں سے گھبراتی فائل اس کے جانب بڑھا گئی تھی کل شام ہمیں کراچی جانا ہے دو دن کا سٹے ہو سکتا ہے وہاں تیار رہیے گا یہ فائل میرے ٹیبل پر رکھ دے ابھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے بات پر دیکھ لوں گا ازمیر اس کے جانب سے نگاہوں کا زاویہ بدلتا سنجید کی سے اپنی بات کہتا وہاں سے نکل کہتا چمکہ ہائفہ اس کے ساتھ دو دن رہنے کے خیال سے ہی چکرا کر رہے گئی تھی جس شخص کے ساتھ وہ چند گھنٹے نہیں گزار سکتی تھی اس کے ساتھ اب ہائفہ کو اتنا ٹائم رہنا پڑنا تھا ہائفہ کا دل چاہا تھا اس سب سے کہیں دور بھاگ جائے جہاں صرف وہ ہو اور ازمیر میران کا خیال نصر پر لڑکتی دھوکی اور فریب کی تلوار اور نہ اپنے ایک توافت زادی ہونے کا غم so listeners this was the end of this part listeners don't forget to like, comment, share and subscribe my channel and also press the bell icon for latest novels and episodes thank you